بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمیرا راجہ آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ کک آج میں بنانے جاری ہوں کیبج پینٹ چائنی چٹنی تو آئیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور لنک شیئر کریں بیل آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک موڑ سکے اور آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں تو جن چیزوں کی ضرورت ہے کیبج پینٹ چائنی چٹنی بنانے کے لیے یہ کیبج ہے لسن یہ دو مرش ہیں سرخ مرش چاہیے گرمی میں نے وہ جو گرین لے کے آئی تھی اس میں سے وہ ریڈ کی ہوئی ہیں تو وہی والی ہو اور یہ پینٹ ہے موپھلی یہ تقریباً آف کپ سے تھوڑی زیادہ ہے املی اجوائن کالی مرش چینی لسن تھوڑا سا آئل اور یہ کیبج تھوڑی سے میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دو جو مرش ہیں ان کو میں تھوڑا سا روست کروں گی آپ چاہیں تو گول والی جو سرخ مرش ہے وہ آپ ثابت لے سکتے ہیں وہ بھی دو یا تین لیں اس سے زیادہ نہیں لیں وہ اس سے زیادہ کڑوی ہوتی ہے یہ املی میں نے بغو دی تھی پانی میں تو اب اس کو اس طرح کر کے تو اس کے بیج نکال دوں گی اور اس کا جو پل پہ وہ اور پانی اس میں شامل کروں گی چٹنی میں یہ اس طرح کر کے تو یہ سارے بیج ہیں اس کے وہ میں نکال دوں گی یہ دیکھیں اس طرح چھوڑ کے میں نے بیج نکال لی ہیں اور تھوڑے املی کے جو چھلکیں ہیں وہ بھی نکل گئے ہیں مرش روست ہو چکی ہے اب اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اب اس میں مگ پھلی میں ڈال رہی ہوں اس کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے روست کروں گی تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوگا تو پھر اس کو نکال لیں گے پلیٹ میں یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے ایک سے دو منٹ روست بھی ہو چکی ہے اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں یہ دو مرشیں یہ بھی میں چوب کروں گی اور یہ میرے پاس بیگ ہے گھر میں کوئی بیستہ رکھا آپ کے پاس اس سے چھوٹا بڑا جو بھی بیگ مل جائے تھوڑے اس کا جو شاپر ہے وہ موٹا ہوتا ہے اس کے اندر میں رکھ کے کسی چیز سے آپ اس کو کوٹ لیں یہ میرے پاس سلوٹا کا ہے چھوٹا سا اس سے میں اس کو کوٹ رہی ہوں اس لیے اس کو کوٹ رہے ہیں کہ کچھ دانے اس کے بلکل میش ہو جائیں گے اور کچھ ثابت رہیں گے اس کے پیس چھوٹے چھوٹے پیس ہمیں چاہیے کیونکہ یہی پیس چٹنی میں اچھے لگتے ہیں موپھلی چاپ ہو گئی ہے یہ بند کو بھی اس کے بھی اس طرح پیس کر کے تو اس کو میں چاپ کر لوں گی تو ملتے ہیں چاپ کرنے کے بعد بند کو بھی چاپ کر لیے تو یہ صحیح طرح چاپ ہونے چاپ ہونے چاہے اتنی باریک ہونے چاہے یہ دیکھیں اتنے چھوٹے چھوٹے اس کے پیس ہوں ایک چمچ فرائی پین میں ایک چمچ بر کے ڈالیے یہ آئل کی یہ چاپ کیا ہوا لسن ہے یہ بھی ایک چمچ چار سے پانچ جوے ہیں ایک چھوٹکی یہ بھی میں ساتھ کھالوں گی اس کے اب اس میں یہ املی کا جو رس ہے یہ دالیں ہیں چوٹے تو وہاں کے بڑے بڑے ریسٹوڈنٹ ہے ان پر یہ بنائی جاتی ہے آپ بھی گھر پر ازرور پھرائی کیجئے گا انشاءاللہ میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ نے اسی چکنی کالے کبھی نہیں چھائی ہوگی تو آپ بھی بنائیے گا یہ بہت مزیدار اور بہت دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے اور ہیلپ کے لیے آسے بھی یہ بہت اچھی ہے سبجی بھی اس میں ہے تو نٹس بھی ہیں تو کوئی زیادہ مسالے والے اس میں کچھ بھی نہیں ہیں یہ ایک چمچ بڑی چینی ہے آپ چاہیے تو اس میں گھر بھی ڈال سکتے ہیں یہ ایک چمچ کالی مرش کا ہے یہ دو مرش جو ہم نے روست کی ہوئی تھی یہ میں نے چاپ کر لیا پیسٹ کسی چیز کا نہیں بنانا ساری چیزیں اس میں چاپ کی ہوئی ڈالی ہیں یہ سویا سوس یہ دو چمچ تھوڑی سی گر گئی ہے تو اس کو ہم ساتھ ہی ساپ کر لیتے ہیں ہاپ ٹی سپون نمک یہ جو گھو بھی چاپ کی تھی یہ بھی ڈال رہی ہوں یہ بھی تھوڑی سی پکے گی اور یہ مکھلی چاپ کریں یہ بھی ڈال رہی ہوں ساری چینوں کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور صرف ایک منٹ اس کو میں پکا ہوں گی ملتے ہیں ایک منٹ بعد ایک منٹ پک چکی ہے بلکہ ایک منٹ سے تھوڑی زیادہ میں نے پکا دیئے تو آپ چولہ بند کرتے ہیں اور ایک چٹکی میں نے جمائن اس کے بعد ڈالی ہے یہ تھیار ہوگی آپ اس کو کرتے ہیں ڈش ہوک تو یہ آپ کوئی تکہ بنا رہے ہیں فنگر فرائز بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ پیش کریں یا آپ وائٹ چاول بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ بہت زبردست لگتی ہے اور بہت مزہ کرتی ہے تو آج کی ویڈیو اتنی تھی تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ چٹنی پسند آئی ہوگی تو جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ